کیا مسئلہ ہے آپ کو زاکر نائک صاحب؟ مسئلہ نہیں ہے وہ ان کو مسئلہ ہے لیکن اس واقعے سے جوڑی سب سے خوفناک اور بری بات ڈاکٹر زاکر نائک صاحب جو ہیں وہ بڑے خفا ہیں نہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب آئے ہیں بڑی اچھی بات ہے ان کا وجود بڑا برکت ہے ہم ان کی گفتگو سن رہے ہیں وہ کچھ ایک غفہ آ جاتا ہے یہ بس آپ سنیں گے تو آپ کو لگ پتا جائے گا ٹی وی کے اپ پر اگر ایک نیوز ریڈر آدھے گھنٹے کے لئے نیوز دے رہی ہے اور بیس منٹ وہ ٹی وی کے اپ پر ہے اگر کوئی آدمی وہ عورت کو دیکھتا ہے اور میک اپ کے ساتھ اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کچھ پرابلم ہے آدمی میں آپ لڑکی کو بیس منٹ لکھ دیکھیں آپ کے دل میں حلچل نہیں ہوتی ہے مطلب آپ میڈیکلی بیمار ہیں مطلب یہ ہوش و آباس میں دی جا رہی ہوتی ہیں ایسی سٹیٹمنٹ آپ اسٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں اور اسٹیج پر کھڑے ہو کے آپ بولتے ہیں کہ یہ ہے انڈیا اور یہ ہے پاکستان کون ہو سنتو لو وہ کیا کہہ رہا ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم زلیل ہو آپ کہہ رہا ہے نارا ہے تکبیر اللہ اکبر کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائی کو اپنا خود کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے اور وہ بھی دماغ کا اور سن اور پاکستان میں اگر باقے میں عزتار مرد ہیں اور سنت رسول کو ماننے والے مرد ہیں تو ایمیڈیٹ جاہل لائک کو کٹر میں پھیکنا چاہیے لڑکی کا ٹیسٹ تھا کہ اس سے جسمانی زیادتی کی گئی یہ کرنے والے کو معافی دے دی جائے گی لیکن لڑکی کا ٹیسٹ تھا خدا کی طرف سے can you imagine this is unbelievable انڈیا میں تو آپ ہیں wanted ہم پہلے سمیتے تھے کہ شاید انڈینز جب سے مودی گورنمنٹ آئی ہے وہ target کر رہے ہیں کہ آپ مسلم ہیں انہوں نے کہا مودی غلط ہے لوگ اچھے ہیں یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ مجھے لانے والے غلط ہیں ابھی آپ گیسٹ ہیں کہتے ہیں مجھے لانے والے غلط ہیں کیوں نہیں کہا کیونکہ آپ اللو کے پتھے پاکستان جو ہے اس ایک بات پر سارے پاکستانی جو ہے ان میں ایک چیز پر یونٹی ہے اور وہ یہ کہ بھارت نے بھیدرین کام کیا جو ڈاکٹر زاکر نائک کو اپنے ہاں سے باہر نکال دیا اور اس زاکر نائک کو بلایا ہے پاکستان کی اسٹیٹ نے پاکستان کی گورنمنٹ نے زاکر نائک کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر بلایا ہے سارا خرچہ پانی ان کا ہاں اٹھا رہے ہیں اب اب بتائیے کہ پاکستان خود ایک اسلامی کنٹری ہے اب اس جاہل نائک کو تو پاکستان کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے بات ایسے آ چکے ہیں کہ روڈ پر لوگ اتر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائیہ اس کو بھگاؤ یہ پورے محول کو خراب کر رہا ہے اب آگے دیکھتے ہیں جی بھارتی میڈیا جب تک جاکر نائک پاکستان نہیں کہتا تھا تب تک جاکر نائک کے کروڑو فین ہندوستان میں بھی تھے اور کروڑو فین پاکستان میں بھی تھے جاکر نائک پہلے تقریریں نہیں کرتا تھا پہلے صرف اپنے پروگرام اٹین کرتا تھا اس کے اندر لوگوں کو جو بھی پری پلان ہوتے تھے اس میں ہندو بنا کے کھڑا کر دیتا تھا پھر ان کو اسلام میں کنورڈ کرتا تھا دو چار آئیتیں نمبر کے ساتھ بول کے بتا دیتا تھا لوگوں کو لگتا تھا ہاں نہیں پتہ نہیں کیا کتنا بڑا گیانی آدمی ہے تھوڑی سے اس نے انہے دھرم کی کتابیں پڑھ لیے ہیں حقیقت بتاؤں تو ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی جاکر نائک کو لے کر بہت کرستا کیونکہ ان کو ایسا لگتا تھا یہ اسلام میں کنورڈ کر رہا اور مسلمانوں میں ایسا ہوتا ہے جو اسلام میں جیدہ جیدہ کنورڈ کرتا ہے جو جیدہ جیدہ دین کی تبلیگ کرتا ہے وہ آدمی کی اتنی اچت ہوتی ہے اتنی خویتی ہوتی ہے اس لئے جاکر نائک کا نام کافی جلدی کافی اوچھا ہو گیا اب جیسے یہ پاکستان گیا یہ پوری طریقے سے ایکسپوج ہو گیا اب لوگوں کو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ہاں وہ اس کے فکس ہوتے تھے پروگرام جس کے اندر یہ لوگوں کو کنورڈ کرتا تھا جو اس نے باتیں بولی ایک ہندو ہونے کے ناتے میں تو برداس کر بھی نہیں سکتا سنو بھی نہیں سکتا وہ کرنے کے لئے پاکستانیوں کو بول رہا ہے ایک تو وہ پہلے سے جائل ہے یہ ان کو اور جائل بنا رہا ہے یہ ان کو لے کے جا رہا ہے پاچھانو کے اندر جہاں پہ لوگ فتروں پہ سوتے تھے گفاؤں میں رہتے تھے گھومہ کرتے تھے ایسے عراق اندر ان پاکستانیوں کو لے جانا چاہتا تو پاکستان کے بدھی جیوے کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور پاکستانی ہی جاکر نائک کو آپ کوسنے لگے کیا مسئلہ ہے آپ کو جاکر نائک سے مسئلہ نہیں ہے ان کو مسئلہ پاکستان سے ایک انڈین شہری کو پاکستان سے مسئلہ ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جو نظر آیا ہے وہ نظر یہ آئے انڈیا بھی ان سے کوئی خوش نہیں ہے بہت سی پابندی ہیں ان کے اوپر انڈیا خوش نہیں ہے انڈیا میں رہ کر وہ سب کچھ کر رہے ہیں انڈیا خوش نہیں ہے سر انڈیا میں تھے بعد میں پابندیاں لگی ہیں میرا خیال ہے کنٹری کارڈ نہیں کھلنا چاہیے وہ انڈیاں ہیں یا کچھ بھی ہیں تو کنٹری کارڈ میں نہیں کھل رہا اب آپ حیران ہوئے ہمارے لیے وہ محترم ہے بلکل ہیں لیکن ہمارے محترم مہمان ہیں لیکن مہمان میزمان کو زلیل نہ کریں کنٹری کارڈ وہ کھل آپ اسٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں اور اسٹیج پر کھڑے ہو کے آپ بولتے ہیں کہ یہ ہے انڈیا اور یہ ہے پاکستان مطلب آپ اسٹیٹ ورسس اسٹیٹ نہیں کہہ رہے ہیں آپ انڈینز ورسس پاکستانی کر رہے ہیں لو پاکستانیوں کی تظلیل کر رہے ہیں اور آپ اس میں آپ دہت دینی چاہیے عقل پر دیکھیں ہمارے آئیں شخصیت پرستی اب اس شخصیت پرستی کی انتہاؤں کو چھونے والا وہ نیچے جو اسٹیج کے بندہ کھڑا ہوا تھا اور وہ تمہاری بیزتی ہو رہی ہے تو میں زلیل کیا جا رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو نارہ تکبیر اللہ اکبر کون ہو بھائی کون ہو سنتو لو وہ کیا کہہ رہا ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم زلیل ہو آپ کہہ رہے ہو نارہ تکبیر اللہ اکبر نہیں جب آپ کمپیریجن کر رہے ہیں تو میں آپ زلیل کر رہے ہیں آپ کمپیریجن کر رہے ہیں کہ مجھے انڈیا میں رسپیکٹ ملتی ہے پاکستان میں نہیں ملی ایک ہندو ملک جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ شدت پسندی ہے یہ ہے وہ ہے دنیا کی ہزاروں برائیوں اس میں نکالتے ہیں مگر وہ مجھے زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں وہاں کی سٹیٹ نہیں دیتی وہاں کے لوگ دیتے ہیں بھائی سٹیٹ ہی دیکھو انہوں نے کہا مودی غلط ہے لوگ اچھے ہیں یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ مجھے لانے والے غلط ہیں ابھی آپ گیسٹ ہیں کہتے ہیں کہ مجھے لانے والے غلط ہیں کیوں نہیں کہا موظم وہاں کی ائر لائن بھی سٹیٹ کا معاملہ یہ ہے پہلے وہ ائر انڈیا تھی اب وہ جو ہے لوکل ہو چکی ہے مگر وہاں کے یہ معاملات بھی ریاست ہی دیکھتی ہے وہاں پر جب کوئی سٹیٹ گیسٹ ہوتا ہے تو انہوں نے ائر انڈیا جو ہے انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ ہماری ریاست کا مہمان ہے ہم پے کریں گے ان سے مت لے نا تو وہاں پر نہیں ہوتا ان کے ساتھ اگر یہاں پر ہو رہا ہے تو ان کی تقلیف وہ یہاں پر آ کر آئے تھے توقعات ان کی بہت زیادہ ہائی تھی مگر انہوں نے جب یہ سادہ سا رویہ دیکھا کیونکہ ہم بہت مشہور ہیں دنیا میں پاکستان اپنی مہمان نوازی کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے یہ مہمان نوازی کی ہے ان کے ساتھ کہ ان سے آدھا کرایا مانگ رہے ہو اور وہ سٹیٹ گیسٹ ہیں اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی مہمان یہاں پر آتا ہے اگر اس کو کچھ برا لگتا ہے تو وہ برے کو برا بھی نہیں کہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جب ہمارے یہاں پر آتا ہے برے کو برا کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے بند کمرے میں گلا کرتے شکوا کرتے جو کرتے اور جو برا ہے اسے برا کہتے انہوں نے مجھے برا کہا ہے پاکستانیوں کو برا کہا ہے پاکستان کو برا کہا ہے اور نہیں تو کیا اور پاکستان کی عوام بھی دھم گالیہ دے رہی ہے مجھے لگتا ہے جاکر نائکو جتنا جلدی ہو سکے پاکستان سے آ جانا چاہی ہے اس کی جتنی بیجیتی ہونی تھی ہو چکی ہے میرا من بڑا پرسن ہے میرے کو بڑی خوشی ہے کہ یہ جا کے اس نے اپنا اسلام ایکسپوچ کر دیا اس نے خود کو ایکسپوچ کر لیا آپ انمیرٹ ہو آپ کی کوئی بہن تو ہوگی جو انمیرٹ ہو ہاں ہے بہن ہے انہوں نے ریسنٹ سٹیٹمنٹ میں کہا ہے انمیرٹ لڑکیاں بزاری ہیں نہیں ویسے ایسا تو نہیں ہے کوئی سنا سکتی ہوں فون دیجئے گا میرا تبلک پراپٹی اور اس سے اچھا ورڈ میرے پاس ہے نہیں کیا کہیں گے انسین ویسے میرا نہیں خیال ہو سکتا اس سے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک ایسا ریفرنس ہو جس کے وجہ سے یہ پراپر بات ہو یہ کہاں لکھا ہے چلیں آپ بھی مجھے بتا دیں اسلام کے اندر کہیں عورت کے لیے بزاری عورت ورڈ یوز ہوا ہے کہیں پر بھی نہیں ہوا نہیں اسلام میں ایسا ضرور کہا گیا ہے کہ برے عورتوں کے لیے برے مرد ہیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں لیکن اس طرح کی یہ چیز تو کبھی کہیں بھی نہیں ہے میں بلکل آپ کی اتفاق کرتا ہوں میں مانتا ہوں آپ کا پوائنٹ آگیا امام حسین مسلمان تھے پتہ ہے سب کو یزید اس وقت کا سب سے بڑا حافظ تھا اس سے بڑا کوئی خطبہ نہیں دے سکتا تھا امام حسین نے زہر بھی پیچھے پڑی آج نام کس کا زندہ ہے امام حسین کا نام زندہ ہے پوائنٹ میں نے لے لیا آپ سے بات حق پہ جو مسلم کی بات نہیں کر رہے ہم اب یہ اس کا مطلب ہے وہ مسلمان ہے تو وہ کسی کی بھی بیان بیٹی کو یہ کہہ دے گا بھائی کہہ دیا ہے آپ کی میری سب کو اس نے کہہ دیا ہے اور بھائی پاکسان میں نائنٹی پرسن ابھی بھی لڑکیاں کہواری ہیں یہی یہی ریزن آرہا ہے بھائی کسی کی شکل کسی کا ناک ٹیڑا کوئی موٹی ہے کوئی چھوٹی ہے اس کو بات یہ کرنی نہیں چاہیئے تھی پاکسان میں آکے بھائی پہلے کم ہمارے درہے ہیں پہلے سنی وحبی شیعہ پہلے کم چہہ رہے ہیں ہمارے اندر یہی کہہ رہا ہے بھائی بھائی یہی بھائی اب پتہ کیا ہونا بھائی اہلے سب اس کو اہلے دیس میں سٹریڈ فارور کہتا ہوں اس کو فالو کرتے ہیں اب پتہ کیا ہوگا اب سنیوں کے پاس یہ آگیا ہے وہ ڈاکٹر زاکر نائی کی بات کو لے کے ان کے وابیوں کے سامنے بیٹھ جائیں گے کہ بھائی آپ کا پتہ یہ بات کر رہا ہے اور لڑا ہی بڑھ جائے گی وہ یہاں سٹریڈ گیسٹ آیا اس کو تو سٹریڈ گیسٹ کسی ایک ملک نے اس کو آپ اتنے لوگ کھڑے مجھے کسی کنٹری میں دو سو ایک ملکوں میں کسی نے بھی اس کو سٹریڈ گیسٹ آیا پاکسان نے تیس دن کے لیے بھلا لیا پورے سطر والی سٹریڈ گیسٹ کا خرچہ ہم اٹھا رہے ہیں میرے پیسے یہ قوم کے پیسے سے اس کو بھائی پہتا جا رہا ہے بھائی میری باہ سنو اس کو کیوں بھلایا ہے جب ہمارے پاس اپنے بلانا مفتی موجود ہیں اتنے مدرسے موجود ہیں دوکٹر اسرار سے بڑا کون ہے جس نے مسلمان کی ہو اچھا جو چلا گیا اس کا مطلب ہے اچھا دفن کر دینا چاہیے مولانا الیاس قادری چلے گے جماعت و دعویٰ کے حفظ صحیح چلے گے چلے دیں گے لیکن اس طرح کی حرکت کسی ہے آپ نے کبھی کسی مفتی سے سنا ہے آپ نے نمازیں پڑھتے ہیں جمعے پڑھتے ہیں کسی میں سنا ہے کہ پروپٹی ہے جو لڑکی ہے وہ کواری جو ہے کسی سے سنا ہے بھائی یہ بات ہی نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے آپ کے لیے ہماری بین میڈیوں کا ہمارے پاکستان میں آگے وہ کہہ رہا ہے میں تو کہہ رہا ہوں اسی وقت اس کو چاہیے تھا وہ جہاں سے جاتا ہوتل میں نہ جاتا اس کو سیدھا بٹھاتے وہ تو پارہ سال کی بٹیوں کو بھی کہہ رہا تھا کہ وہ نامحرم ہے اسے وہ آپ کے بجر پر پاکستان آیا ہے اس بات کا آپ کے پاکستان ہاں جی ٹیکس دیتے ہیں ہاں جی ٹیکس دیتے ہیں کیا ٹیکس دیتے ہیں اگر بچھلی پہ دے رہے ہیں پانی پہ دے رہے ہیں کھانے پہ دے رہے ہیں میڈیسن پہ دے رہے ہیں آپ ٹریول پہ دے رہے ہیں سٹیٹ کیسٹ کیسے آتا ہے یہ ہوتا ہے کہ اگلے کی بات پہلے سنیں آپ نے بات ہی غلط کرتی ہے میں کہہ رہا ہوں یہ میں نے پانی کی بوتل پیئے ہیں اس کا جو ٹیکس آئے گا وہ غورمبرنٹ کے پاس آئے گا غورمبرنٹ اپنے گھر سے لا کے دے رہی ہیں گورنمنٹ کے باپ کا پیسہ ہے یہ تمہارا اور میرا ہی پیسہ ہے یہ پانی پی ہے اس کے میں میں نے چھے روپے ٹیکس دے دیا ہے میں بات کر رہا ہے یہی بات ہو گئی یہی بات ہو گی زاکر نائک کی بات پہ آپ ٹرم کو لے کے آئے ایک یودی کو میں مسلم کے اس پہ بات کیا نہیں آ رہا آپ نے میرے موں سے ابھی تک نہیں سنا کہ وہ غیر مسلموں کی سپورٹ کر رہا ہے میں نے ورڈ پہ اتجاج کر رہا ہے کہ اس سے کیوں کیا پاکستان میں انڈیا میں کیوں نہیں بات کی لاکھوں ادھر تو چند ایک سیکڑوں بہت تھی نا ادھر تو لاکھوں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں انڈیا میں کہتا ہے لڑکیوں کو وہاں نہیں کہہ سکتے وہاں کہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے کیوں بلائے اس کا کوئی خود کا بزنس وہ تو آگے پاکستان کو روست کری جا رہا ہے کہ مجھ سے پیسے کیوں لیے یہ ان مسلمانوں سے تو انڈیا بہتر ہے انڈیا وان تھاؤزن ٹام پیٹر نیک کام نہیں دے اگر میں نے کسی کو مسلمان نہیں کیا ایک منٹ ادھر لڑکی ہیں میں نے نہیں بڑے متفیق ہیں ادھر کسی سے بھوئے لیں مسلم کو مسلمان کیا یہاں مسلمانوں کی قیارت کے حد دار ہے وہ آپ کی قیارت نہیں چاہتا مجھے یہ بتائیں اس نے لفظ جو بولے وہ آپ نے سنے وہ لفظ آپ نے سنے جو اس نے بولے گیار مسلم کڑری میں جا کے وہ مسلمان کہا رہا ہے اور مسلمان کڑری میں آگے جو لا عزت کو اچھا رہا ہے یہ آپ کو سمیم نہیں آرہا آپ کو یہ نظر آرہا ہے صرف آپ کو یہ نظر آرہا ہے کہ اس نے گیار مسلم میں جا کے مسلمانوں کو مسلمان کیا سر میرے پاس سنیں ہمارے پاس تو خود اتنے مول بھی مفتی ہیں ان کو بلانے کی کیا سرورتی آپ کی بہن میں کوئی غلط بولا آپ کو برداشت کر سکو گے آپ برداشت کر سکو گے بول دیا تو کیوں بولا بھئی مسلمان کا ایٹری میں آگے کیوں بولا ہے وہاں پہ جا کے بولتا ہے آرہاں پہ بولنا آرہاں کا مطلب کیا ہے جو آپ آرہاں غلط بولتا ہے تو اس کا غلط کا جواب تو دینا نا بھئی جہلوں والے کام کریں گے آرہاں کا کام ہوتا ہے بھئی تُو کسی مفتی سے بیعث کر لے گا تو یہ ہم غلط بول دیگا سر ایک پٹ ان کو چھوڑے موسلمان کرتے ہیں بڑی بات کوئی نہیں کچھ بھی بول دیں کیا مسلمان کرتے ہیں آپ کو ایک چین کریں میں بیجان آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں گئر کنٹری میں جا کے وہ گئر مسلم کو مسلمان کر رہا ہے ایسے ہی وہ مسلمان کنٹری میں آکے مسلمانوں کی عزت کے ہاتھ میں ڈھارا آپ کو یہ سمیح ملی آگیا آپ کو یہ پاس ہمیں ملی آگیا مسلمان کرتے ہیں کہ بتائیے دو جوڑے کپڑے کے کہاں سے آئے ایک رسی کا پوچھ لیتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے مسلمان نہیں کیا تو جسٹیفائز کر تو رہے ہیں بھائی کر رہے ہیں ہم لوگ میں سے 90 پرسینٹ تو ہم لوگ اپنا برگ پورا کرتے نہیں ہیں اگر آپ کی بیٹی کے بارے میں کوئی غلط بولا برداشت کر سکیں گے آپ نے سنے نہیں کیا بولا سنے بھائی یہ بات ہی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ پبلکی پروپٹی ہے آپ یہ برداشت کریں گے جیسے مرضی یوز کیا جائے پروپٹی کا اگر غلط بار کرنے گا تو اس کا بھی جواب ہوگا عالم کی بہن الگ ہے عام بندے کی بہن الگ ہوتی ہے کیا بہنوں میں فرق ہے عالم کی بہن کے بھی آگے بہن ہی آنا ہے آپ کی بہن کی آگے بہن میری بہن میں آہا انہیں یہ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے کیوں ایسا پاکستان یہ دیکھیں کتنے زیادہ یہاں پہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اتنے زیادہ آج مجھے آپ بیس نہ نہ کریں آپ بیس کیوں کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں مجھے بہت اچھا لکھ رہا ہے ایک منٹ ایک منٹ اس کو میرے خواہ سے جیتے ہیں پڑھنے چاہیے جو اس میں الفاظ بولیں آپ نے کہا تھا ڈاکٹر زاکر نائک میں نے کہا فیتنہ نائک پڑھ گیا فیتنہ ابھی سے ابھی سے پاکستان میں اور ابھی چاہیے فیل فور چاہیے اس بات کا اتجاج کریں اور ہمارے جتنے بھی مفتیہ ہیں اکرام ہیں ان کو چاہیے ان کو چاہیے باہر نہیں نکالے اس کے فتوہ جاری کرے اور ان کو شرعی عدالت میں لے کے جائیں ورنو سے پہلے اس کو پاکستان سے پاکستان سے پاکستان سے نکال دیں نکال دیں ظاہری بات ہے وہ فیتنہ ہے کے جیسے ایک جاتے تو بھائیہ پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے بعد میں آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن آپ کا ہے آپ بھی اپنی رائے رکھ سکتے ہیں آپ لوگ اپنا فیال رکھے ہے آپ کا وی آپ کے لئے پاکستان سے لیٹڈ ویڈیو لات رہتا ہے جائے ہند مند مہترہم جائے شرعہم جائے شرعہم جائے شرعہم